السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل پریہر نوز اپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تین بچ گئے میں اتنی دیر تک سوئی رہی قسم ساتھیں آنکھ مسلتے گڑی پر نظر پڑتے وہ فوراں سے اٹھی بارہ بجے انویسٹری سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی چپل اڑیستے کمرے سے باہر قدم رکھا یہ سب وہاں سیٹ کرو میں تب تک کچن میں دیکھنوں صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی ماما کیا کوئی آ رہا ہے لمز نے تیاریاں دیکھ پوچھا ہاں وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں تم بھی فریش ہو جاؤ اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی لاؤنج میں سب تھے ہمیں کوئی اتراز نہیں بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں وانیا کی ساس نے کہا پھر ڈیر ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب وانیا کے سسر اب احمد شاہ سے محاطب تھے جی میرے حیال سے نیکسٹ منت کے دوران کوئی بھی طریق مناسب ہے تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا جی ضرور بہتر ہے دونوں فیملیز راضی اور مطمئن تھی میں وانیا سے ملنا چاہتی ہوں وانیا کی ساس سارے مراحل تیہ کرتے بولی ضرور آئیں صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑی تھی واجدان بھائی تم تو بڑے چھوپے رستم نکلے کس بارے میں میں کچھ سمجھا نہیں وہ حیران ہوا تھا لاؤنج میں احمد شاہ واجدان اور وانیا کے سسرالی ایک دو اور مرد رشتے دار تھے جب وانیا کے شاہد دیور نے یہ عجیب کشم کش پیدا کی تھی بنو نہیں اب تم زیدہ ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جو پریفر کی ہے دات دینی تو بنتی ہے جبکہ واجدان تو شوق تھا احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوال ان کی نظروں میں واضح رقم تھے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا واجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا ارے نہیں انکل کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا وہ مسکراتے اس کی تریف کر رہا تھا یا راز فاش کر رہا تھا واجدان سمجھ نہیں پایا ایکسکیوز می واجدان پھل حال سب کی سوالوں سے بچتے دامن چراتے جا چکا تھا پورے گھر میں وہ اسے دون رہے تھے بل آخر سٹڈی روم میں اس کو دوننے کی کوشش کا محاب قرار پائی اسے دیکھ چوڑا ف سے ہلیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا وہ یک دم گھر بڑھایا تھا جو شکل پر سنجید کیلئے اس کی طرف پڑھ رہے تھے اللو سمجھتے ہو تم مجھے جس احسانی سے مامو بنا دیا تم نے وہ تبش میں تھے تیش میں تھے یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا رہا اور وہ انجان تھے خدا کو مانے کیسی نینگویج استعمال کریں واجدان چاہ کے بھی مسکرات نہیں روک سکا صحیح تمہاری ماں تمہیں ڈیٹ کہتی ہے وہ تبے تھے یہ موم کہاں سے آگئی اور کیا ہوا وہ بلکل انجان بنا زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے واجدان چاہ اور آپ مجھے بتاؤ کم تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا وہ قردے تیوروں سے استفسار کر کے آپ کو یاد ہے کہ ریجویشن کے نیکسٹ ائر میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی تھی لیکن میں ٹھہرا نلائک سٹوڈن اور پلئیر نہیں کر پایا اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنا کر کے کرنی تو ہندانی سیاست ہی ہے نا لیکن آپ کی بات اس لمحے مجھے بری لگی تھی اسی لئے ہموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہ ہو لیکن قسمت مہربان تھی میں نے کلیر کر لیا تھا پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ریپارٹمنٹ میں اپلائے کیا میں نے فیزیکلی منٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیر کر چکا تھا سو اپنی ابلٹی پر میں ایز اینسپیکٹر سیلیکٹ ہو گیا سادھا لفظوں میں ڈیڈ بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا بس اسی لئے وہ سمجھ گیا وہ سب جان گئے چھپانا بیکار ہے یہ دو ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے آپ کو ایسا پولنے کا حق نہیں دوں گا میں اسے ان کی بات نہ گوار گزری شرم ہے تم میں باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے وہ تیز لہچے میں بولے میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کر سوچ بھی نہیں سکتا میری بات سنے ڈیڈ بندے کو وہ شعبہ احتیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لئے سوٹ ایبل لگے اور مجھے سیاست نہیں پسند وہ صاف کوئی کی انتہا کر گیا ڈیڈ سنے تو وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے ایک نیا مسئلہ باپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب پر بڑھاتے وہ فیلحال اپنے کامیں مصروف ہوا آپ کی شادی ہوگی میں بہت ایکسائیٹر ہوں دیر سارے فنکشنز ہوں گے لمس پقائدہ ہاتھوں سے اشارہ کرتی بول رہی تھی اس ٹائم وہ وانیہ کے کمرے میں اس کے بیٹ پر چڑی بیٹھی تھی وانی نے ایک دم نیل پینٹ دگاتے نظر اٹھا کر اس کی ہوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا بیبی ابھی دیر بیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے ہوشیاں چڑ گئی ہیں ہاتھ تو میں نے دیر سارے شاپنگ کرنی ہے میچنگ جنری لینی ہے میک اپ بھی کرنا وہ انگلی پر گنوا رہی تھی میری جان میری شادی ہے تمہاری نہیں وانیہ نے اس کی سوچ پر بریک رکھی آپ کی گلوتی بہن ہو یار آپی مجھے پیارا لگنا ہے بہن نہیں بابی اور ویسے تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں گوڈ گفٹیڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس گمز وانیہ نے نیل پینٹ پند کر کے اس کے سر آپے پند نظر ڈالی اچھا اپی آپ کو شرم نہیں آ رہی میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی دلہن تو شرما آتی ہے لمز نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا میں کیوں شرما ہوں ابھی سے تمہارے حساب سے لمز میں مہینے پہلے ہی گونگا ٹوڑ کر بیٹھ جاؤ اور شرما ہوں وانیہ حیران تھی کبھی کبھی وہ اس کے عجیب سوالوں سے صدبے میں چلی جاتی تھی اسی لئے اسے بیبی کہتی تھی نیوز دیکھو مراد کا ٹیکس دیکھتے ہو فون کی درف متوجہ ہوا گوڈ جوب کا ٹیکس سینڈ کرتے ہو اٹھا تھا ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر ہوت کا جائزہ لیا تھا پرفیوم سپری کرتے بکرے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور روم سے باہر قدم رکھا سیڑیاں اترتے داؤنچ میں دیکھا ہر طرف سینڈ ناتا تھا جب صدب کیجن سے دوتھ یا گلاس پکڑے نکلی تھی کیسے ڈونڈ رکھے ہو وہ مشکوک نظرے سے بولی ڈیٹ کہاں ہے وہ انہی سے ملنے آیا تھا کیوں ہریت وہ وہیں رکھ کر پوچھنے رہی ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی سینے پر بازولے پیٹے وہ بات بدلتا مسکرات زبت کر گیا بہت جلدی ہے تمہیں صدب نے بونے اچھکائی آپ لوگ تو کرنی رہی یار حیال کریں اکیلے نین نہیں آتی اب سمجھیں وہ تھنڈیا بھر گیا شرم کرو ماں کا لحاظ ہے یا نہیں صدب نے شرم تلانی چاہی میں سیریس ہوں یہ پرسوں پورا سار ہو جائے گا ہمارے نکاح کو اور وہ انیس کی ہو جائے گی اور میرے پانی سے لمس کو نہ بھی بتائیے گا بس وانی کی برات پر میرا اسپشن ہے یہ ڈن ہے وہ ہدھی دیکھ کر چکا تھا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ڈیٹ سے بات کروں گی پاری سے تو بتانے دو اس کی بھی رائے لینی ہے کیا پتہ میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو آخری بات وہ اسے تنگ کرتے بولی دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی آپ بس تیاری پکڑیں اسے میرے روم میں بیجنے کی باقی کام میرا ہونٹ خود بہت مسکرائے تھے چلیں آپ جائیں شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے میں ان سے صبح مل لوں گا جانتا تھا وہ نراز ہیں صدب آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی دی لمس فانیہ کے کمرے سے نگلی دی اپنے روم میں قدم رکھتے تو پٹہ سوفے پر رکھا تھا کوئی تھا جو اس کے حرکتیں ہموشی سے ملائتہ کر رہا تھا پہلے چینج کر لیتی ہوں کبرٹ کھولی کے سارے کپڑوں کا ڈیر اس پر گھرا جو وہ ویسے ہی رکھ دیتی تھی صرف کبرٹ کی ایک سائٹ درست حالت میں تھی واجدان کا ملک پر چڑھا سارا غصہ اڑنچو ہو چکا تھا جو دو وہ پچھلے پانچ منٹ سے اس کے بیٹ پر مزے سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں تھا یہ مصیبت کپڑوں کا ڈیر اٹھائے وہ ویسے ہی پھر سے کبرٹ میں گھسات چکی تھی لمس بیبی مصیبتوں میں واجدان نے زیر لپ کہا جیسے ہی وہ پلٹی تھی سامنے اسے برجمان دیکھا آپ یہاں واجدان نے اس کی زوردارشی پر کان میں انگلی ماری وہ کبھی ہاتھ دیکھ رہی تھی کبھی اسے جس میں اپنی ساری ایکسسریز تھامیں کھڑی تھی کہ اس کو دیکھتی فوراں سے کمر کے پیچھے ہاتھ دے گئی میری آنکھیں بند ہیں رکھ لو تم اس کے تاثرات سے محفوظ ہوا وہ شرمندگی سے فوری کبرٹ میں رکھ گئی آپ کو مینرز تو نہیں کسی لڑکی کے روح میں ایسے نہیں آتے ہیں لمس نے شرمتی لانی چاہیی مینرز کا لڑکی کے روح میں جاتے ہوئے حیال کروں گا پر بیوی مجھ سے ایسی امید نہ رکھے اس کی دیتھائی پر خجل سی وہ وہی فریز ہو گئی تھی بیٹ پر آؤ لامز وہ اسے ہے وہی جب میں دیکھ بولا نا نہیں میرے روم سے جائیں آپ آئندہ لوگ کروں گی میں امبلی دکھاتے ہو وارننگ دے گئی تھی آ رہی ہوں یا اٹھا کر لاؤں نا نو نہیں مجھے نہیں آنا آپ جائیں ورنہ میں اونچا اونچا رو کر ماما ڈیڈ اور وانی آپ کو بلال ہوں گی ہر طرح سے وہی کھڑی رہتی اسے تنبیہ کر گئی اس کے اپنی طرف بڑھتے قدموں سے ہوپ صدا سے کبٹ کے ساتھ لگ گئی کہ واجدان نے ایبروچ کاتے دیکھا چھوڑے مجھے وہ اسے اپنے بازوں میں بھر گیا براؤن گہرے گلے کے لباس میں وہ دبتے سے ندر اس کی گریفت میں شرمندہ ہوئی سویٹ ہارٹ نسلے نہیں چلائے کرو پیار آتا ہے تم پہ مجھے بے شرم کہا تھا آپ آپ میرے پاس نہیں آیا کریں وہ یونیورسٹی کا واقعہ یاد کرتی طرح ہوئی اسے سبق سکھا دیا تھا اور تمہارے پاس آنے کے لئے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت تو نہیں نظرے تو اس کے حفظت وجود پر مرکوز تھی اس نے کہا آپ آوارا ہیں پتہ نہیں کتنی لڑکیوں میرے ساتھ وہ اب بھی اسی پوائنٹ پر اٹکی تھی اس کو چھوڑو مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں اس کی شفاف کردن پر انگلی پھیر گیا ڈیٹ پہ ساکتا ہے اس کے مو سے نکرا کبھی برا کبھی ڈیٹ شوہر کے بارے میں رائے چینج بھی کر لیا کرو وہ بد مزا ہوا میرے روم میں کیوں آئے ہیں کبھی میں آئی ہوں آپ کے روم میں وہ اس کی قربت میں روحانسی سی ہوئی تھی تم جہاں بھی ہوگی وہ چیز میری ہوگی رہی بات میرے روم کی تو وہ ہمارا ہے اور کچھ دن کا ویٹ کرو بس تم اب ایک انچ کا فاصلہ بھی وہ ہتم کر چکا تھا کچھ ہاتھ پلے تو نہیں پڑا اس کے مزید قریب آنے سے وہ سینٹی ضرور تھی اس کے اپنے وجود پر صرائیت کرتا ہاتھ لمز نے پکڑا تھا یہ یہ منتھ جانتی ہو کون سا ہے اس کا ہاتھ پکڑنے پر وہ مسکرات تبھاتے ہونٹ اس کی گردن کے قریب لے گیا گردن پر اس کی سانسے اور چوبن محسوس کیے وہ مٹھی زور سے بند کر چکی تھی بتاؤ اس کی ہموشی پر اس سے روح اپنی جانب کر گیا واجدان آپ آدھی رات یہ پوچھنے آئے ہیں روح اس کی طرف ہوتے اس کی نظروں سے ہائپ سی ہوتے اپنا چہرہ فور اس کے سینے میں چھپا گئی تھی جو اسے دیکھنے میں مصروف تھا دانستہ وہ اس کا سہارہ لیتی خود کو اسی سے بچا رہی تھی تم سے سکون چاہیے تھا کچھ ٹائم پہلے بہت ڈسٹرب تھا میں سکون ہے تم پاس ہو میرے میں پرسکون ہوں تمہارا تذکرہ مجھے میرے علاوہ کسی سے برداش نہیں ہوتا شدت جذبات سے کہتے اس کا چھپا چہرہ اپنے روبرو کیا مجھے نیند آ رہی ہے پلیس جائیں اس کے جذبات سے پہنچے لحظے سے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور اگر میں نہ سونے دوں تو سرگوشی میں ڈلی آواز سمیت وہ اس کی سانسے اپ کان کی لوپر محسوس کر گئی پلیس واجدان میں کمفورٹیبل محسوس نہیں کر رہی جائیں آپ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کی وہ بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی گہری مسکراہت سے وہ اس کی بند آنکھوں پر جگا تھا وہ آہستہ سے آنکھیں کھول گئی خود پر کمفورٹر دیکھا اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گرابی کھال چھوئے تھے جن پر سوری لانے کا ذریعہ وہ تھا وہ نہیں تھا پر اپنا احساس اس کے گئی چھوڑ چکا تھا ایک مسکراہت کلابی ہونٹو پر آئیت اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا ہمارا نکاح ہوا تھا نین سے بوجل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا شاہ سب ٹھیک ہے صدب نے مشکوک نظروں سے پوچھا تھا کس بارے میں آپ کے واجدان کے درمیان صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی آپ کروئیہ کھینچا سا تھا اور صوفے پر ان کے قریب پیٹھی تھی آپ کے ہی جا رہی تھی وہ بات کو اگنور کر گئے اوہ ہاں یاد آیا وانیا ویٹ کر رہی ہوگی اس کے ساتھ شاہدی کی شوپنگ کا پلان بنایا تھا اچھا مجھے آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے واجدان اور لمس کی شادی کے بارے میں چل آپ رخستی چاہتا ہوگا وہ بربڑائی تھے اور اس پر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا جو صبح بھی انہیں ایک دفعہ منانے کی کوشش کر چکا تھا اور اپنے خودی سے تیق کردہ ولیمے کے بارے میں بھی اگا کر چکا تھا آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر لمس نے انہیں لاؤن سے بھائے نکلتے دیکھ پوچھا شوپنگ پر وانیا نے جواب دیا مجھے چھوڑ کر مجھے بھی جانا ہے ماما تم بھی انورسٹی سے تھک کر آئی ہو بیٹا تم پھر چلنا ہم لیٹ ہو جائیں گے کافی زیادہ شوپنگ کرنی ہے صدب نے اسے پچھکا رہا تھا نہیں ماما مجھے جانا ہے واجدان مجھے کہیں نہیں جانے دیتے اب آپ بھی مجھے نہیں پتا وہ رہانسی ہوئی اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی ناراض نہ ہو تھینکیو ماما آ رکے وہ جو ایسے ہی موٹھا کر جا رہی تھی روم کی طرف پاگی تھی اب کیا ہوا ایسے وانیا نے تاجب سے دیکھا جب وہ ہامتے اپنی شاہر لے کر نکلی تھی چلے شکر ہے یاد آ گیا واجدان کی وارننگ یاد آئی تھی ڈرائیور کے ساتھ ان کا رکھا شاپنگ مال کی طرف تھا وانیا کی شادی کی شاپنگ کے بعد لمس کے لیے بھی وہ کچھ ہیوی ڈریسز دیکھ رہی تھی ماما آپ لوگ دیکھیں وہ سامنے شاپ سے کچھ دیکھ لوں وانیا بولتے گارمنٹس کی شاپ سے گفٹ شاپ کی طرف گئی تھی ارادہ لمس کے لیے کچھ حریدنے کا تھا لمس یہ دیکھو تم بھی پسند کر لو کوئی ڈریس ہیوی ڈریسز دکھاتے صدف نے سے بھی رائے لی تھی آپ سیلیکٹ کر دیں نا ماما مجھے نہیں اندازہ وہ پیار سے بھولی صدف مسکراتے خود اس کے لیے سیلیکٹ کرنے لگی تھی گاڑی گراج میں کھڑی کی اور اس کے لیے کی ہوئی شاپنگ گاڑی میں ہی رہنے دی تھی گھر سناٹے کی ذت میں لگا ایک تائرانہ نظر لاؤنش میں ڈالتے وہ اپنے روم میں چڑا گیا تھا واجدان فریش ہو کر نیچے آیا تو احمد شاہ لاؤنش میں بیٹھے تھے کیسے ہیں ڈیڈ ہشگوائی سے ان کے سامنے بے چمان ہوتے بولا وہ ہموش ہی رہی کب تک نراز سہنا ہے ان کے جواب نہ دینے پر وہ دوبارہ بولا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ تلہی سے گویا ہوئے تھے پڑتا ہے تو آپ کو منا رہا ہوں ورنہ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں آخری الفاظ موں میں ہی تبائے سرک کھانا لگاؤں آپ دونوں کی نہیں میڈ نے دونوں کی توجہ مبزول کر آئی تھی موم کہا ہے یکتم انہیں نہ پاتے سے حالی پن کا حیال آیا سر میم لوگ تو شاپنگ پر گئے ہیں وٹ کون کون گیا ہے یکتم وہ الٹ ہوا تھا کھانا نہیں ایک کپ سٹرونگ چائے پلا دو اور وہ تینوں گئے ہیں احمد شاہ نے ملازمہ کو محاطب کرنے کے بعد اسے جواب دیا تھا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں کیا پرابلم ہے تمہیں آ چائیں گی اور تمہاری ماں کا فون روم میں ہے اس کی بھی چینی دیکھتے ان کو بولنا ہی پڑا ماما اور وانی آپی کل کیا دن ہے وہ اس کے دن کھانتے بولی ٹیوز ڈے صدب نے آرام سے جواب دیا تھا نہیں کچھ ہاس مطلب کچھ ہوتا ہے اس دن آپ کو یاد نہیں وہ نکاح تو نہیں پر اپنی بردے ضرور یاد کروانا چاہ رہی تھی کیا مطلب لمس ہر ویک میں ایک ٹیوز ڈے ہوتا ہے اس میں ہاس کیا وانیہ نے اس کے معصوم ایکسپریکشن دے کر مسکراہت صفت کی تھی اچھا ٹیوز ڈے ہوتا ہے پر ڈیٹ بھی نہیں یاد آپ لوگوں کو وہ اداس ہو گئی تھی صدب اور وانیہ نے ایک دوسرے کو مسکراہت تبائے دیکھا تھا آج کتنے عرصے بعد باہی راتیں فضاء میں سکون محسوس ہوا ہے آپ بھی آپ کے بھائی کی یار موجودگی میں وانیہ نے اس کی بات پر آنکھیں دکھائی آئس کریم کھانے کے بعد وانیہ اور لمز جو باتیں کرتے گاڑے کی طرف بڑھ رہی تھی آپ کا فون لمز نے رنگ ٹیون سے متوجہ ہوتے وانی سے کہا اپنا تو وہ جان بوچ کر لائی ہی نہیں تھی تاکہ وہ اسے کال نہ کرے بائی کالنگ چمک چکمکاتے دیکھ وانیہ فون رسیب کر گئی جی بائی کہاں ہو تم لوگ واجدانے بے سکونی کی ہلتھ میں پوچھا گھر واپس آ رہے ہیں کہیں رکنے کی ضرورت نہیں جلدی کر ہی واپس آو اور ڈرائیور کو فون دو جی بائی وہ ڈرائیور کو فون دے گئی جو اسے پتہ نہیں کیا کیا ہدایت دے رہا تھا ماما واجدان سے بچا لینا مجھے گاڑی سے اترتے لمز نے آہستہ صدف کو محاطب کیا تھا کچھ نہیں کہے گا میرے ساتھ تھی تم صدف نے اس کے ڈرنے پر کہا وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو واجدان کو لاؤنج میں ٹھہر دے دیکھا وہ لمز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیا وہ فوراں صدف کے پیچھے ہوئی تھی کیا پرابلم ہے تمہیں میرے ساتھ تھی وہ صدف نے اسے سامنے کٹے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے راستے میں کتنی برائیاں کہ یہ آپ کی بیوی نے آپ کی محاطب کی وانی اینے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ بیگ داؤنج میں صوفر پر رکھ کر بتائے یہی واجدان پانی آپ کی جھوٹ پو رہی ہیں میں نے تحریف کی تھی آپ آپ تو بہت اچھے ہیں وہ فوری سامنے آتے ہیں پر لٹتے مسکر گا گئی تاکہ وہ اس سے نہ ڈانٹے واجدان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹ اور ہوپ پر مسکر آئے تھا اوف وائٹ پرینٹیڈ چارکوں کندوں پر پھلائے سادے سے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی ماما حیال لکھا کریں آپ لوگ اکیلی گئی تھی گارڈ بھی نہیں تھا یا میرا ویٹ کر لے دے میں ساتھ چلتا وہ پریشان تھا ابھی بھی ملک کی طرف سے اچھا بات سکر آپ سی آئی ڈی کی طرح تفشیش نہ شروع کر دو وہ یک دم کر بڑھایا ابھی تو ان کو نہیں بتایا تھا پتہ نہیں ان کا کیا ریاکشن ہونے والا تھا کدھر وہ اس کا راستہ روکے تھا دینر کرنے کے بعد وہ اس سے بچ رہی تھی سب کے روم میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف آنکھ بچاتی جا رہی تھی مجھے سونا ہے راستہ دے وہ نظر جھکائے ہی بولی فون کہا تھا تمہیں سمجھ نہیں آتی میری باتیں یا کچھ جلدی فٹ کیوں نہیں ہوتا اس کی کنپڑی پر دو انگلیاں رکھ گیا آپ آپ نے کہا تھا مجھے ڈانٹیں گے نہیں واجدان وہ بات بنا گئی دی کس نے اور کب کہا تھا جی اس کی روحانسی شکل دیکھتا اسے اپنی طرف کینچ گیا اتنی پیاری کیوں ہو اس کے بے داگ پشانی پر لب رکھتے وہ دی میں سے بولا اس کی سانسوں کی طرف چہرے پر محسوس کر دی اس کے چہرے کی طرف ججگتے دیکھ گئی خود کو دیکھتا پا کر وہ پھر سے بے احتیار جھکتا کے لمحے کی تحیر کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ گئی دانستہ اسے مزید کوئی حرکت کرنے سے باز کیا تھا مجھے روکا نہیں کرو بلیف میں شدید پالا پیار آتا ہے اس کا ہاتھ ابو سے ہٹاتے کہا میرا ارادہ بدلنے سے پہلے جلدی سے سو جو سویٹ آرٹ میٹ یو ٹونائٹ اسے بولتے پہ چلا گیا تھا لمس بی فوری روم کی طرف پڑی اور اس بار لوگ کرنا نہیں بولی دی فائنلی دن روم کو ستائشی نظر سے دیکھ وہ پہلی بار کچھ دل سے کر رہا تھا ایک خوبصورت مسکرات ہونٹوں پر رکھ کر گئی کالی آنکھیں چمکی تھی اب اس کا رکھ اس کے روم کی طرف تھا دوبارہ لوگ کمایا بٹ نو رسپونس لوگت حفاظتی تدبیر نوٹ بیٹ نوٹ بیٹ ڈارننگ وہ زیلہ مسکراتے دوبارہ اپنے روم کی طرف پڑا تھا سائٹ ٹیبر کے ڈرار الٹتے پڑتے چاہ بھی لیتے وہ دوبارہ باہی گیا کرک کی آواز سے نوپ کمائی وہ روم میں داخی ہوا ہلکی سی لیمپ کی پینی روشنی اور اس کی ہشپونے سے حسار میں جگڑا تھا وہ گٹنوں کے بل اس کے بیٹ پر جھکا جو کمفرٹر سینے تک کوڑے سائٹ دیئے مزے سے ہوا میں تھی اور وہ پاگل تھا جس نے اتنی تیاری کی تھی ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا بیٹ پر سیدھا درازتا سفید ویدہ کلائیاں اور ہاتھوں کی لمبی انگلیاں کلابی سی تھی وہ مجبور کرتی تھی کہ وہ اس پر دل و جان سے فیدہ ہو جائے اس کا وجود جس پر صرف وہ اپنا حق سمجھتا تھا اپنی ساری سوچوں پر ابھی فیلحال لانت بیجی تھی گڑی پر نظر ڈالی جہاں بارہ بچنے میں صرف پانچ میند تھے اسے جٹ کے سیدھا کرتے اپنے مضبوط بازوں میں بھر گیا جو نیند میں بے حبر تھی باہوں میں بھرے ہی وہ اس کے روم سے نکلتے اوپر سیڑھیاں بھول کرتے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا اندر لاتے پاؤں سے دروازہ بند کی اسے اپنے برابر نیچے اتارتے اس کی کمر چکڑ گیا ورنہ وہ شدید برا نیچے گھرتی لمس اپنے وزن پر کھڑا ہونے سے نیند میں قسمت سائی تھی ویک اپ لمس اس کی گال تھپ تپاتے بولا سونے دیں آپ میرے ہواب میں بھی آگے وہ اس کی شرٹ چکڑتی نیند میں ڈوبی آواز سے بولی تھی وہ اجتان مسکر آیا میں ہر جگہ ہوں تمہارے ساتھ سوتے جاگتے ہوابوں میں نہ ویک اپ ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ نہیں سکتی وہ اسے دوبارہ آنکھیں نہ کھولتا دے تمکی دے گیا جو نیند میں دروازے کے پاس اس کے سینے سے رگی تھی اوکے فائن کوئی ہاتھ در ہوا اثر نہ دیکھتی اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر انگلی زور سے دانتوں کے نیچے دبا گیا درد محسوس کرتے وہ مندی آنکھیں کھولتے جائزہ لے رہی تھی کہاں ہے وہ پر کہاں تھی باس اسے تو ہلکی سی روشنی والی جلتی بجتی کینڈلز نظر آ رہی تھی ایک بزرد جگہ ریڈ روز کی ہشبو وہ کہاں تھی وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی جب وہ اجدان کی دوبارہ اسی حرکت سے اتکلی آنکھوں سے اوپر دیکھا وہ چیخی تھی کیوں ہمارے ہاتھ لمحوں میں سب کو اکٹھا کرنا ہے واجدان نے اس کے بولتے لبوں پر انکلی رکھی تھی خوش میں آتے وہ حیران تر حیران وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی یہ کیا تھا حقیقت یا کیسے آئی وہ ہیپی برٹے پلس ہیپی انورسی می لاو اس کے الفاظوں سے وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی کیا میری برٹے واجدان نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ حیران ہوئی نہیں میری وہ چڑا واجدان یہ سب وہ خوش ہوتے سب دیکھ رہی تھی جہاں اداسی تھی یہ کسی کو بھی نہیں آت اس وقت وہ چپل کے بغیر تھی براؤن نرم کلین پر دنستے اس کے سفید پاؤں اپنا وزن پڑتے گلابی ہوتے سے متوجہ کر رہے تھے تم ہوش ہو وہ اس کے قریب گیا جو سب بلائے بس خود میں بگن تھی یہ آپ نے کیا وہ حیران تر حیران تھی اس کے روم کی ڈیکوریشن پر جو کینڈلز اور روز کے ساتھ کی تھی اور اسی کے ساتھ ٹیبل کے سنٹر میں ایک پاؤنٹ کا کوفی کا کیک پڑا تھا جو اس کا فیورٹ تھا چینج کرو ڈریس وہ شاپنگ بیک لیے اس کے قریب گیا پلیز ایسے ہی وہ پزل ہوئی اس تائم بلکل چینج نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لمحے خود کو دیکھا پرپل سلک کی ہاف پازوالی شرٹ اور ٹراؤزر میں تو بڑھتے سے ندر تھی وہ یک دم شرمندہ ہوئی تھی واجدان اس کا در سمجھتے اس کے قریب ہوا ریلیکس جوہر کے روم میں ہو یہاں کوئی کچھ نہیں کہوں گا کندے سے تھامتے اسے اپنے سامنے کر گیا ڈریس چینج کرنے پر اس نے اتنا مجبور نہیں کیا تھا ورنہ اس کے لیے ایک قیمتی ڈریس کافی ہوار ہو کر ہریتا تھا آؤ کیک کارتے ہیں وہ اسے لیتے ٹیبل کی طرف پڑا وہ کیک کارنے لگی جب واجدان اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چھوڑی چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ درہ لمز کے ہاتھ کام پہ دیں ہماری اینورسری بھی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کیک کارتے ہو اس کے کان کے قریب بولا وہ ہتھ میں سمٹ رہی تھی پیس کرتے ہو واجدان نے اسے کھنایا مجھے وہ اسے بوکھوں کی طرح ہتھ کھاتے دیکھ قصہ ہوا جو اس سے انجان کیک کھانے میں مصروف تھی کھا لیں وہ مصروف برے مو سے بولی یہ کیک اس کی کمزوری تھا کیا واجدان نہیں چانتا تھا یہ تم کی لاو وہ چباتے بولا آپ کے ہاتھ قرائے پر گئے ہیں وہ سوچ سکی اسے بول کر منہ تھوڑی تھا آپ اس کے ساتھ تاثرات سے وہ پریشان ہوئی کیک کا پیس دے دے ججکتے اس کے موکے قریب دے کر گئی اب اچھا ٹیسٹ ہے وہ اس کے انگلیاں چھوڑ کر چھوڑ کپ رہا تھا پلیس وہ رہانسی ہوئی تنہائی میں پھولوں کی میک صرف کیندلز کی جلتی بوشتی روشنیاں وہ اور اس کا عجیب احساس یہ سوچتے دن کی درکن تیز ہوئی تھی وہ کبھی کبھی کافی سٹرینج لگتا اور کبھی انتہا سے زیادہ کیرنگ وہ اس کی سائی کی اپنے بار میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی میرا گفت واجدان کے اگلی فرمائش پر وہ جی پڑھ کر کڑی برثڑے کا احسان کر کے وہ گفت اس سے مانگ رہا تھا میں نے تو نہیں لیا واجدان اس نے شرمندگی ہوئی تھی کیوں نہیں لیا لمس مجھے چاہیے گفت وہ سنجیدگی سے اپنا مسکرار تبانے کی کوشش میں تھا مجھے یاد آیا آپ دے مجھے میری برثڑے تھی وہ شرم پرے ہٹاتے لڑا کا عورتوں کی طرح کریں آنکھیں چھوٹی کرتے بولی اور میری انورسلی اس نے بھی جتایا تو میری بھی دینا پھر مجھے بھی دے وہ مو پھلاتے اس کے روم میں اس پر حق جتا دے واجدان کو اپنے دل کے قریب ترین لگی کیا چاہیے واجدان کی جان کو وہ اسے کھینچتا بولا جو سیدھا توازن کھوتے اس کے سینے سے رگی تھی مجھے جانا واجدان وہ اس کی درکنی اس کے سینے پر دڑے اپنے ہاتھ کی ہتیلی تلے محسوس کرتے پل میں ہوف صدا ہوئی تھی کہاں ڈارلنگ ابھی تو گفت رہتا ہے وہ اس کی کمر چکرتے بول رہا تھا نہیں چاہیے تنہائی اور اس کی قربت میں ہوف محسوس ہوا تھا پر مجھے دینا ہے اور لینا بھی ہے ہمار ہمار الودہ لہجے میں بولا پر خسا رہا تھا مجھے نہیں پتا واجدان میں آپ کی فیلنگز کو چند پل وہ کچھ سوچتی رہی تھی پھر بھی احتیار وہ اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکر انچی ہوئی تھی واجدان کو اس کا نرم حساس اپنے پاتھے پر محسوس ہوا تھا باقی لفظ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی میری زندگی کا جب سے پیارا گفت اب یہاں بھی چاہیے مسکراتے اپنے گالوں کی طرف بھی اشارہ کیا تھا نہیں انکار کرتے اپنے چرہ پورس کے سینے میں چھپایا تھا لمسکر اس کے ہونٹ کان سے ہوتے کندے پر محسوس ہوئے تھے اس کی حرکت سے اب بس وہ اس کے سہارے کھڑی تھی کبھی تو اظہار کرتو شدت سے انتظار ہے مجھے بولتے وہ پیچھے ہوا تھا اس کے قریب ہوتے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے رنگ لیتے چپ دیکھ وہ اس کے ہاتھ پر زور دے گیا وہ اس مگروش اہزادے کے پل پل بدلتے انوکھے روئیوں سے حیران تھی کیا تھا وہ شخص رف سے ہلگے میں وہ اس وقت اس کا دل دڑکا چکا تھا لمس نے حلکہ سا مسکراتے سر ہاں میں ہی لیا آج یہی سوچاؤ میرے ساتھ دل بالکل نہیں لگے گا میرا اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے حصہ رگا تھا پھر سے تنگ کر رہا تھا واجدان وہ اس کے سینے سے لگی رونے والی ہوئی تھی میرا نام جب ایسے لیتی ہونا دل پہ کابو ہو جاتا ہے نہیں دیا کرو برا ہوگا تمہارے لیے یہ کمپلیمنٹ تھا یا دم کی لمس سمجھنے ہی پائے ڈیمپل کووین کر لو کچھ دن سکون جل دی تمہارا سکون غارت کرنے والا ہوں پھر تم روک کے دکھاؤ مجھے وہ اسے دمکاتے ماتے پر لپ رکھا لمس کا دل زور سے دھڑتا تھا اس کے گمپیر اور مانی ہیس دہجے سے وہ اس کے دیئے گفت میں اپنے لئے ہریدہ ہوا ڈریس اور ٹیر ساری چوکلیٹس پھلائی تھی بیٹ پر لیرتے سے نیند کہا رہی تھی یہ اس کی یادگار پر تھڑے اور خوبصورت شام لگی وہ اجتان کی رنگ میں آستہ آستہ ڈر رہی تھی رنگ میں آستہ آستہ میں وہ ہونٹ ٹرک چکی تھی اس پر وانی واجدان کے روم میں گئی بھائی اٹھیں وہ اسے اٹھاتے بولی جو کمفرٹر اور نیند میں بے حبر تھا وانی پلیس میں رات میں لیٹ سویا ہوں ٹون ٹیسٹرب وہ کروٹ لیتے بولا ہم آپ کی بیوی کو برٹے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھیں اور آپ ہیں کہ اٹھنے ہی رہے وہ اب غصہ ہوئی مجھے نہیں کرنی وانی ہیران ہوتے باہر نکلی کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے وارا تھا اسی سب میں اس کی نظر روم میں ایک سائٹ پر سمٹے ہوئے روز اور کینڈلز پر پڑی اچھا بچو کتنے چلا کے آپ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی کیک ٹرالی میں سجائے وہ پیاری سی ڈیکوریشن گئی وہ تینوں اس کے روم کی طرف پڑے دے ہیپی برٹے مائی کیوٹ گر صدب اس کے ساتھ بیٹ پر بیٹھتے ماتے پر بوسہ دیتے بولی وہ نین میں مساتے اٹھی اور ان تینوں کو دیکھا فوری پہ مشکل نین بگاتے اٹھی دی ماما تھینکیو آپ کو یاد تھا وہ ان کے گلے لگتے خوشی کا اظہار کر گئی جی ہمیں یاد تھا پر سرپرائز دینا تھا ہیپی برٹے اینڈ ہیپی برٹے بیٹا احمد جان اس کے سر پر پیار دے دے گا وہ اسے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے نہ چاہتے بھی لمز کے آنکے ان کی محبت پر نام ہوئی آج نہیں رونا میری بیٹی نے صدب نے آنسو ساف کرتے سے حصے رگایا ماما یہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بائی نہیں آئے سوری لمز آپ کی شوہر شاید دات میں لیٹ سوئے ہیں اس لیے اب اٹھنے ہی پا رہی وانی نے اسے تنگ کیا جی نہیں وہ گبرائی وانی نہ تنگ کرو جو رو بیٹا کیک کانٹو احمد نے سے ٹرالی میں پڑے کیک کی طرف متوجہ کیا تھا ویسے لمز سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نزدوں سے پوچھا تھا جیسے وہ جانتی ہو نہیں واج اوہ ہاں آپ لوگ نہیں کیا وہ ہونڈوں پر ہاتھ ترکتے گر پڑائی ابھی سچ پولنے والی تھی میرے کانٹ میں بتا دو کیسے وش کیا تھا بھائی نے وہ اس کے قریب ہوتے پھر سے تنگ کرتے بولی تھی آپ بھی وہ رہانسی ہوئی واجدان کی رات کی حرکتیں سوچتے وش رم سے لال ہوئی تھی ہائی میرے ہائی میرا گلاب وہ اسے حس سے رگانتے پیار سے بولی وہ شرمندہ ہوتے مسکرائی سب نے اسے گفت دیئے جسے وہ ہش دلی سے لے رہی تھی پر سب سے ہارس وورنگ تھی جو اس نے دی تھی تمہیں جو کام کہا اگلا پندرہ اگلا پندرہ میٹ میں اس کی تفصیل چاہیے سوشل میڈیا چیک کرو ضرور کوئی سراغ ملے گا جی ملک صاحب کچھ ٹائم بعد اس بندے کا میسید مصور ہوا تھا ملک کے چہرے پہ شاترانہ مسکرائی آپ کا کام ہو گیا پیچر سینڈ کی تھی جس میں تین لوگتیں احمد شاہ کو تو پہ چان گیا تھا اور وہ عورت بلا شبہ وہی تھی جو اس رات کے بعد آج تھی کی تھی اور ساتھ واجدان شاہد اس کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی پیچر تھی جو واحد پیچر سوشل میڈیا پر اس کی کمپلیٹ فیملی کی تھی وہ عورت واجدان شاہد کی ماں ہے اور وہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں پہو ہے مطلب جس لڑکی کو میں ڈون رہا ہوں وہ واجدان کی بیوی ہے انٹرسٹنگ جانتا تھا تم غزب ڈاؤگی اس کی کچھ دن پہلے کی کنچی پیچر پر نظریں کارے وہ حس سے محاطب تھا واجدان شاہد تم سے پہلے وہ لڑکی میری تھی تو حق بھی اس پر میرا ہے آخریس کا باپ حیاتھان میرا دوست تھا خود سے بولتے وہ کہکہ لگائے تھا ماضی ملک اور لمس کے والد میں کالج کے زمانے سے گہری دوستی تھی ملک اُڑتے سیدھے کاموں میں ملوث تھا کالج بغیر قانونی کاموں میں ایک پارس کا نام انتظامیہ تک مہنچ چکا تھا اور ملک اور کالج سے سٹک آف ہارچ کر دیا گیا تھا اس کے دماغ میں پلاننگ ضرور چل رہی تھی کوئی ریکنگ سے ٹیک لگا دے سگرٹ کا دعا حلا میں اڑاتے وہ پرس سوچ سا تھا مطلب مراد حیران ہوا یار ملک چپ پیٹنے والا نہیں اپنی انسلٹ کے بعد کچھ تو کرے گا تم ایم جے کس طرح پتہ لگوا ہو واجدان اگر میں اس رات لمس کو لینے نہ جاتی تو کوئی تھا وہاں جو اس کی تاک میں تھا ایک سیکنڈ میں یہ کیسے بھول گیا لینڈ ڈیٹ لیکن اس سب کا کیا کنیکشن ہے آپس میں کیا ملک کی حالہ لوگوں سے رشتہ داری تھی کوئی پھر وہ کیا سے جانتا ہے کیا سوچ رہے ہو مراد نے سے سوچوں میں غرق دیکھا کچھ نہیں تم بس ملک پر نظر رکھو میری جان میرا بس چلے تو تمہیں اپنے دعاوہ کسی کے سامنے نہ آنے دوں حیالوں میں اب اس کا چہرہ تھا آوڈیو ڈورم کے اقبی حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پڑھتی لمس تمہیں سرہیدر بڑھا رہے ہیں مجھے وہ حیران ہوئی تھی اس کے آفیس کے باہر وہ شاہ درست کر رہی تھی اور سانس ہارچ کرتے اندر بڑھی می آئے کمینگ یس بغیر پڑھتے ہی کہا بیٹھیں وہ پڑھتے سے چیر کی طرف اشارہ کر گیا وہ جس کتے بیٹھی تھی آپ کے لئے کام ہے وہی محسوس پولائٹ نیجہ جس سے وہ ہار کھاتی تھی اور سب اسے پروفیسر کے اس پولائٹ نیجے سے چھراتے تھے مص کہاں کی سیر وہ اس کے جیر پر جھکتے بولا یہ کہ آپ پیچھے ہوں اسے ہوف محسوس ہوا تھا جو ذرا سے بھی ہندی تو اس کا سار اس کی تھوڑی سے مص ہوتا دل لگ رہا ہے وہ مزید اس پر جھوکا آپ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں دور رہے مجھ سے وہ واجتان سے ہوف زدہ ہوئی جسے اگر پتا چلتا تو اس کے ساتھ نمز کا قتل بھی پکا تھا کون وہ پیچھے ہوا جلن کا احساس ہوا کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ آپ کام بتائیں شارکہ سیرا مضبوطی سے پکڑے وہ بس جانا چاہتی تھی اس کے معنی ہیس نظروں سے کہیں دور جائیں خود پر کابو پا گیا تھا ہاں وہ حیران ہوئی تھی لیکن اگلے لمبے فوری سے پہلے پاہی نکلی کیا ہوا لمس کیا کہا is everything ok ایزا نے اسے جنجلاتے دیکھا ایزا مجھے وہ شخص پورا لگتا ہے اس کی نظریں وہ عجیب ہے لمس عجیب کشمہ کشمہ تھی وہ اجتان کو اکال کرنے کے لیے وہ قدرے سائٹ پر تھی لیکن اسے لکھ رہا تھا وہ کسی کی نظروں کے حسار میں ہے فون کان سے لگائے یک تم ایت کر دیکھا مگر چاند ایک سٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہاں گم ہو فون سے آتیس کی باری آواز کی طرف وہ فوری متوجہ ہوئی کہیں نہیں وہ حوپ زدہ ہوئی تھی کچھ چھپا رہی اور لمس is everything ok وہ اجتان نے جانا چاہا تھا please جلدی آ جائیں وہ اس کی بات بدل گئی یونی سے باہر نہیں نکلنا دو میٹ میں تو پارے پاس ہوں گا جی وہ محض یہی کہہ پائی تھی فائل بند کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا گاڑی سے نکلتے بغیر اس سے نظریں ملائے وہ اندر جا چکی تھی واجدان کی پور سوچ نظروں سے اس کی ہموشی کا پیچھا کیا تھا گاڑی گراج میں کھڑی کرتے اندر کی در پڑا کیا کر رہی تھی تم وہاں وہ اسے واشروم سے نکلتی دیکھ چونگی شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کی کتے دور سے اسے نظر آ رہے تھے کہاں واجدان اس کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمع ہے اس کے روم میں سوفے پر بیٹا سگرٹ پی رہا تھا سگرٹ کی سمیل شدید ناغوار گزری تھی اپنے وجود پر نظروں کی تب سے وہ بیٹ سے پڑا دوبٹا اٹھتی جب وہ قریب محسوس ہوا جو اس سے اپنی طرف کھین چکا تھا وہ کرہائی جو اس کے براؤن پال جورے سے ازاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں چکر چکا تھا جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچے کہاں مرکوز ہے اس کے براؤن پال مٹھی میں جکڑے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشی نامہ انداز میں کہا سیکرٹ اور پرفیوم کی میلی چھوڑی ہشبو سے لمس کا سر چکر آیا تھا کیا کر رہی تھی تم پرفیسر کے آفیس میں وہ اجدان کی سرد آواز سے لمس کی سانز اٹھ کی تھی وہ کیسے جانتا تھا جان ہوا ہوئی اسائیمنٹ کی بات کرنی تھی بے وجہ اس کے ہوپ سے جھوٹ بول گئی بہ مشکل کو اس کی قربت میں جواب دے پائی تھی تنہا آفیس میں جا کر واجدان شرٹ کا فرنٹ بٹن کھلتا محسوس ہوا پلیز اس کی اگلی حرکت سے آنکھیں سکتی سے بند کر دے اس کی بلیک شرٹ کا کالر سور سے پکڑے ٹوکا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ غصے میں یا کس موٹ میں گاڑے میں تو پرسکون تھا پھر یہ اس کا ہر انداز نیا لگتا رخ موڑے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں درست کرتے گردن پر سور نشان دیکھتے وہ حفظ سے سرک پڑی تھی وہ حیران تھی اس صورت حال سے پہلے وہ پروفیسر پر واجدان وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی اسے کیسے پتا چلا اس کا روئیہ زہر ڈگا تھا لمس نے آنسو پر بند پاندے حصے میں ہاتھ میں موجود اس کی دی ہوئی رنگ سور سے کھینچی جو پچھلے ہفتے سے جان سے پیاری تھی نہیں اترے گی واجدان کی دوبارہ آوازیں اپلتی بے بسی سے آنسو ٹپ ٹپ بہے دے you don't love me مجھے ٹارچر اس کی بات کارتے وارننگ دیتے ہاتھ کی انگلی کو جوما تھا جسے وہ سرک کر چکے تھے تمہیں پتا بھی ہے تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا نہیں ہے پوری کی پوری تم میری ہو بے وجہ میری آنکھوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرو آنسو ساف کرتے سے ہوت میں بینچا جانتا تھا وہ اس دوئیے سے ہوف صدا ہوگی تب ہی اپنا احتیار کھو جاتا تھا تم ڈسٹرپ نہیں تھی اس بات سے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا بتاؤ اس کے بات ذہنائے تھے میں خود نہیں گئی بلایا تھا اس نے اس کی صدقلیف مٹکتے بتایا تو کیا یہ جھوٹ بولنے کی سزا دی تھی اس کے سینے سے لگے وہ سوچ گئی واجتان کا سر تاثن اوبرا تھا کس کے کہنے کسی کے بھی کہنے پر تم کہیں بھی نہیں جاؤگی سمجھ سا ہی ہونا میری بات میری ہر بات کو سریس لیا کرو ورنہ لمس کو لگ رہا تھا آج بھی سے وہ سے دمکا رہا ہے دل چاہا تھا اور سور شور سے روئے اور وہ یہ کر کے مزید اس کی کوئی بھی شدت افورٹ نہیں کر سکتی دی آنسو ساف کرتے اس کے ماتے پر اپنے تشنرہ برکے تھے وہ جا چکا تھا بورے ہو تم ڈانٹ کر پیار کرتے ہو اپنا ماتھا گردن اور ہاتھ دگڑ گئی ایک پرسنٹ جو مجھے آپ سے پیار ہوا تھا نا واجتان وہ بھی حتم اس کا لمس مٹاتے ہو اگر آور کرا رہی تھی جو کہ ناممکن تھا